موسیقی 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 موت کا تماشا کوئی اس ڈاکٹر کو بچانے نہیں آیا یہ دو تصویریں بیان کرنے کے لئے کافی ہیں کہ کیا واقعی ہم زندہ ہیں یا پھر ہماری آتما مر چکی ہے انسانیت مر چکی ہے اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا میرا نمبر اب آیا میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں اگلا نمبر آپ کا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر مشہور شاعر نواز دیو بندی کی یہی لائنے آتا تھی ہے ذرا سوچیے ٹرین کے باہر ایک یوک کو الٹا ٹانگ کر پانچ گھنٹے تک اس کے ساتھ حیوانیت ہوتی رہی لیکن پھر بھی ٹرین کے اندر بیٹھے سیکڑوں انسانوں کی انسانیت نہیں جاگی پچیس مارچ کو جبلپور سے اٹارسی کے بیچ جو کچھ بھی ہوا اسے کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا مدھے پردیش جو تصویر سامنے آئی ہے اس نے ریلوے میں سرکشا پر سوال کھڑے کر دی ہیں جس ریلوے کو صدھارنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے حقیقت بیچ بیچ میں سامنے آتی رہتی ہے جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ مدھے پردیش کے اٹارسی سے سامنے آئی ہے اس تصویر نے انسانیت کے ہونے پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں کیا ہماری سمیتنا ختم ہو چکی تصویر میں دکھائی دے رہے شخص کا نام سمیتر یہ گھٹنا پاٹھلے پتر لوگ ماننے تیلک ٹرین میں ہو یوگک مدد کے لیے چلاتا رہا گوہر لگاتا رہا لیکن کوئی اسے بچانے سامنے نہیں آیا لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے رہے سمیت مار کھاتا رہا لوگ اس بے رہم گھٹنا کی تصویریں اپنے موبائل میں قائد کرتے رہے لیکن کوئی بھی مدد کرنے سامنے نہیں آئے سمیت کا پیر ٹرین کی کھڑکی سے بندھا رہا اور وہ مار کھاتا رہا چلاتا رہا اور یہ سب دو گھونٹ پانی کے لیے ہوا پڑھت سمیت کی غلطی کیابل اتنی تھی کی پیاس لگنے پر اس نے ایک لڑکے کے پانی کے بوٹل سے موہ لگا کر پانی پی لیا تھا بس پھر گیا تھا باقی لڑکے ٹوٹ پڑے اس پر محض دو گھونٹ پانی کے لیے اسے ایسی سزا دی جس نے پوری انسانیت کو ہشہ مسار کر دیا مل رہی جانگاری کے مطابق آروپی اور پڑھت دونوں پر اکشہ دینے ممبئی جا رہے تھے پڑھت سمیت نے پیاس لگنے کے بعد اپنے پاس رکھی بوٹل سے پانی پی لیا جس بوٹل سے اس نے پانی پیا تھا وہ بوٹل اس کی نہیں بلکہ دوسرے لڑکے کی تھی اس کے بعد دوسرے لڑکے کے ساتھ اس کی نوک جھوک ہونے لگی یہ نوک جھوک اتنی بڑھی کی دوسرے لڑکے نے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ سمیت کی بیرہمی سے پیٹائی کر دی سمیت کی دونوں پیٹ ٹرین کی کھڑکی سے باندھیے اور پھر اس کے کپڑے بھی اتار دیئے گئے اس کے بعد جہاں جہاں ٹرین رکھتی تھی وہاں وہاں سمیت کو بیلٹ سے پیچھا جانے لگا وہ چلاتا رہا کراہتا رہا لیکن کوئی اس کے مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آیا ایسا بھی نہیں تھا کہ ٹرین پوری طرح سے خالی تھی ٹرین میں یاتری بھی تھی گھیڑ بھی تھی لیکن کسی نے سمیت کو بچانی کی پہل بھی نہیں کی ٹرین میں سرکشہ کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ریلوے سرکشہ میں تینات کوئی بھی سرکشہ کرمی نظر نہیں آیا ٹرین جب اٹار سی میں رکھی تو وینڈرز نے کسی طرح سے سمیت کو بچایا جن لوگوں پر مار پیٹ کرنے کا روپ وہ تینوں پٹنا کے بتایا جا رہے ہیں یاروں پٹنا کے وکی روی اور بلرام پر لگا ہے اس ماملے میں ایف آئی آر درج کر تینوں اروپیوں کو جیل بھیجیا گیا ہے پیورو ریپورٹ زی میڈیا یقیناً ریلوے کی سرکشہ کو لے کر یہ سوال ہے جی آر پی کو لے کر سوال ہے لیکن سوال ہمیں خود سے بھی پوچھنا ہوگا کیا ہم ان گھٹناوں کو دیکھ کر یوں ہی چپ رہ جائیں کیا ہم ان گھٹناوں کو دیکھ کر آنکھ موند لیں اور شاید یہی بڑی وجہ ہے اس طرح کی گھٹنایں ہوتی رہتی ہیں ٹرین میں اکثر شڑخانی کی گھٹنایں آپ سنتے ہوں گے کیا اس ٹرین میں بیٹھے یاتریوں کی ذرا سی حمد پر شڑخانی کرنے والے منچلوں کو سبق نہیں سکھا جا سکتا ہے کیا ان تین لڑکوں کو سیکڑوں یاتری روک نہیں سکتے تھے یہ کئی سوال اس گھٹنا کے بعد اور دو گھوٹ پانی پینے کی اتنی بڑی سزا ہیوانت بھری سزا ٹرین کے باہر انتازہ لگائیے پانچ گھنٹے تک جہاں جہاں ٹرین رکھتی تھی وہاں اسے مارا جاتا تھا اور ٹرین چلنے کے دوران بھی وہ باہر یوں ہی اسے باندھ کر لٹکایا جا گیا کھڑکی کے باہر اور ٹرین کے اندر لوگ بیٹھے تماشا دیکھتے رہے ایک نے بھی اسے بچانے کی حمد نہیں دکھائی بہتر سیٹے ہوتی ہیں ایک سلپر بوکی میں قریب اسی سے سو لوگ ویٹنگ ملا کر اندازن رہتے ہیں لیکن ایک نے بھی سمیت کو بچانے کی حمد نہیں دکھائی پانچ گھنٹے تک اسے الٹا لٹکا کر اس کی پٹائے کی جاتی رہی محس تین لڑکے تین سے پانچ لڑکے لیکن تین سے پانچ لڑکوں کے آگے سیکھڑوں یا تری مانوں ہار گیا ہوں کسی کے اندر کی انسانت نہیں جا گی صرف بینر پوسٹر اور ممتی لے کر پروڈرشن کرنا جانتے ہیں کیا کسی کے ساتھ غلط ہونے پر آواز ہم نہیں اٹھا سکتے اور کیوں نہیں اٹھاتے کیا خود کے ساتھ غلط ہونے کا انتظار ہم کرتے ہیں ٹرین میں چھڑکھانی جیسی گھٹناوں پر بھی ہم چپ کیوں رہتے ہیں یہ کئی سارے سوال جو آپ کو خود سے پوچھنا ہوگا کیا سمت کے ساتھ درندگی کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں سسٹم ذمہ دار ہے لیکن کیا ہم بھی ذمہ دار نہیں ہیں کیا ہماری انسانیت واقعی مر چکی ہے وقت ہو تو ان سوالوں کو خود سے پوچھئے گا چلیے آگے پر تحرک کرتے ہیں اب سیاسی خبروں کا ایک طرف جہاں نیتیش کمار کی پارٹی جیڈیو اور آر ایل ڈی کے ویلے کے ایک خبر چل رہی ہے تو دوسری طرف این ڈی اے کی دوسری پارٹیاں بھی صحیحگی پارٹیاں بھی ویلے کرنے جا رہی ہیں بی جے پی کو چھوڑ دوسری پارٹیاں آر ایل ایس پی ایل جے پی اور ہم ایک ساتھ ویلے کریں گے لیکن سوال ہے کہ کیا ویلے کی قواد این ڈی اے کی لے تو نہیں بگاڑ دے گی ابھی ایک پریاس ایل جے پی ایل جے پی آر ایل ایس پی اور ہم کے ویلے کی خبر پر ایل جے پی مہا سچیب ستیانند شرمان نے مہر لگا دی تینوں پارٹیوں کو ملا کر ایک بڑی پارٹی بنانے کی قواعد شروع ہو چکی حالانکہ دوہائی راشتری راجنیتی کی انیواریتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جتنے دل ہیں سبوں کو ملا کر کے ایک بڑا دل بنے ابھی راشت سب سے اوپر ہے دیش سب سے اوپر ہے ابھی ایک پریاس شروع ہوا ہے کہ لوچپار آلوچپار ہم بیہار میں مل کر کے ایک بڑی پارٹی کے سکل میں اُبھرے ljp کے سر میں سر ملاتے ہوئے rlsp اور ہم پارٹی نے بھی یہی کہا ہے کہ گول بند ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن bjp کو ساتھ لے کر بھاڑپا کو ساتھ لے کر کے بیہار سرکار کے بیرود میں کیسے گول بند ہوا جائے اس سپرشت بھی بڑی پارٹی ہے ان کا کارسلیتی یہاں بیٹھک چل رہی تھی اس لئے ہم لوگوں نے وہ چیتنے ابر جو بیٹھا کوکو اس میں وہ بھی رہیں ہم انڈیا میں ہیں اس میں کہیں سے کوئی دومت نہیں ہے انڈیا سے الگ ہٹنے کا کوئی بات کیت نہیں ہے تینوں دلوں نے آپس میں بیٹھ کر کسی سوال کو لے کر اگر بات کیا تو یہ راجتی کے سٹنٹ میڈیا کیلئے ہو سکتی ہے پارٹی کے اندر کسی بھی طرح کا انڈیا کے اندر کسی بھی طرح کا مطبید نہیں ہے انڈیا کے تین بڑے سہیوگیوں کی گل بندی کی قوایت پی جے پی خود کو بے پرواح دکھانے کی کوشش کر رہی ہے مجھے پوری جانکاری نہیں ہے لیکن جو سمچار میں نے دیکھا کل سبھی لوگوں نے انڈیا کو مجبوت کرنے کی بات کا ہی مجھے لگتا ہے کل پردیس کار سمیتی کی بیٹھک کی بھارتی اندر پارٹی کے سبھی نیتا تو پردیس کار سمیتی کی بیٹھک میں تھے اور وہاں سہیوگی دل کے جو نیتا ہمارے بیٹھے ہیں وہ لوگوں نے انڈیا کو مجبوت کرنے کے سنبھے میں بات چیت کے سبھاوی کے بیٹھیں گے تو بھوڑ بات تو ہوگا ہی لیکن اس میں کوئی پریشانی کا قارن نہیں ہے ہم انڈیا کے گھٹک دل آپس سے ملتے رہتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں اس میں کوئی پریشانی ان تین دلوں کا ویلے کب ہوتا ہے اور اس کا سوروپ کیسا ہوگا فیلحال اس سوال کا جواب سیاست کے گھر میں چھپا ہے لیکن یقین ویلے کے اس قوایت سے بیروہ دیوں کے ساتھ ساتھ انڈیا کی سب سے بڑی پارٹی بی جے پی کو بھی ایک مکمل سیاسی سندیش دینے کی کوشش کی گئی ہے بریج مہن پانڈے زی میڈیا پٹنا اس ویلے کے مائنے کیا ہے یہ آپ کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے بتانے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے سمجھئے ویلے اگر ہوتا ہے اور کن شرطوں پر ہو سکتا ہے کس کی کتنی طاقت ہے اور کس کے لیے یہ ویلے ایک موقع ہے لجی پی کو اس چناؤں میں دو سیٹ ملی ہے دو ویدھائک ہیں لجی پی کے پاس ہم میں صرف ایک ویدھائک ہیں جبکہ رلس پی کے پاس دو ویدھائک ہیں کل پانچ ویدھائک لجی پی کے پاس چھ سانسد ہیں رلس پی کے تین سانسد ہیں ہم کے پاس ایک بھی سانسد ہیں یعنی کل نو سانسد ہیں ہم کو چھوڑ کر سنگھیا بل کے ادھار پر جیتر نامان جی کو کئی سمجھوتے کرنے پر سکتے ہیں ایسے میں ویلے کی کواد جب آگے بڑھتی ہے اگر اور اس میں کچھ پدوں کو لے کر یا ویلے کے مورت روک کو لے کر پرستاؤ کو لے کر ہم پارٹی کو کئی سمجھوتے کرنے پر سکتے ہیں جبکہ ویلے کے سوروک کو لے کر لجی پی اپنی بات منوانی کی کوشش کر سکتا ہے حالانکہ چہرے کے طور پر بھی رسہ کشی ہو سکتی ہے چناؤں کی دوران آپ کو یاد ہوگا دلیتوں کے سب سے بڑے نیتہ کی لڑائی ثابت کرنے کی ہوڑ رامبلاس پاسوان اور جیتا نامانجی کی بیچ کی جگزاہر ہے دونوں خود کو دلیتوں کا سب سے بڑے نیتہ بتاتے رہے یہاں تک جیتا نامانجی نے جنادہار نہ ہونے کی بات کہہ دی تھی ایسے میں دلیتوں کے بیچ ایک ماتر نیتہ ثابت کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے اور اس میں رامبلاس پاسوان کی یہ کوشش آگے رنگلا سکتی ہے اس پہل کے پیچھے کی ایک راجنیتک رنگیتی آپ سمجھ سکتے ہیں ظاہر ہے یہ قواعد کتنی کامیاب ہوگی سمجھا جا سکتا ہے اور کس کے لیے یہ قواعد ہے موقع ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس قواعد کے ذریعے ویروڈیوں کو سندیش دینے کی بات ہو رہی ہے لیکن ویروڈیوں سے زیادہ بی جے پی کو سندیش دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے بی جے پی سب سے بڑی پارٹی ہے انڈیے میں چناؤ کے دوران آپ کو یاد ہوگا سیٹوں کے بٹوارے کے دوران بی جے پی نے تینوں پارٹیوں پر خوب دباؤ بنایا تھے یہاں تک کہ جیتر نامان جی خوب نراز بھی ہوئے تھے لجے پی اور رلی اور ہم پارٹی تینوں کی باری باری سے بیٹھک ہوئی تھی سیٹوں کے بٹوارے پر خوب ساری ماتھا پچی ہوئی لیکن بی جے پی نے اپنی بات منوانے کی خوب کوشش کی بیہار میں پھر ہار ملی اور ہار ملنے کے بات بھی ڈی بی جے پی پر ایسے میں بلے کی قواعد کے ذریعے بی جے پی کو ایک سندیش دینے کی کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم سنکھیا بل میں چھوٹے ہیں بھلے ہی لیکن ہمیں اگنور رہی کر سکتے ہلک یہ ایسا نہیں ہے کہ بلے کی قواعد سیاست میں پہلی بار ہو رہی ہو یا پہلی بار یہ ویلے کی لے بگڑی ہو 11 اکٹوبر 1988 کو وی پی سنگھ کی اگوائی میں جنتہ دل کی بنیاد پڑی تھی اس سمیں جنتہ پارٹی جن مور چا اور لوگ دل کا جنتہ دل میں ویلے ہوا تھا لیکن وی پی سنگھ سرکار بننے کے بعد جنتہ دل میں ٹوٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور لگتار سات بار ٹوٹ ہوتا گیا سات بار اور آخر میں جنتہ دل بکھر گیا اسے دوران لالو پساج یادف اور عامل سپاس وان نے بھی الگ پارٹی بنائی اس کے بعد ایک اور ویلے ہوا جارج فنانڈس اور نتیش کمار کی آگوائی والی سمتہ پارٹی کا ویلے شرد یادف کی اگوائی والی جی ڈیو میں ہوا 2015 کے بیہار ویدان سبا چناؤ سے ٹھیک پہلے جنتہ دل سے ٹوٹے چھے سیاسی پارٹیوں نے مل کر ایک نیا دل بنانے کا پھر سے فیصلہ لیا ویلے کی قواعد پھر شروع ہوئی ادھیکش ملان سنگ عدو کو بنایا گیا لیکن چار سے پانچ مہنوں میں ویلے کی قواعد کی لے بگڑتی گئی اور سماج وادی پارٹی نے خود کو جی ڈیو اور آر جی ڈیو کے ساتھ چناؤ میں گڑھ بندن سے بھی الگ رکھنے کا فیصلہ کیا چناؤ کچھ ہی دنوں میں یہ ویلے کی ہوش نہ ہو بھی سکتی ہے اس بیچ ڈیو کے تین سہی یوگی ویلے کی قواعد شروع ہو گئی ہے لگن اتحاس گواہ ہے کہ سیاست میں پارٹیوں کے ویلے کھلے دگر تی رہی ہے بیہار میں بھوش سے کھلوار کا بڑا ماملہ سامنے آیا ہے بچے جو دیش کے بھوش ہوتے ہیں ان کے حق کی راشی پر ڈاکہ ڈالنے کی خبر سامنے آئی ہے بیہار سے چھاتر ورطی کے جو پیسے چھاتروں کے پاس پہنچنے تھے وہ بچولیوں کے پاس پہنچ رہے ہیں سرکاری کرمچاریوں کی ملی بھگت جانچ کرائے گیا جانچ کرائے گیا پرثم درست جو کلرک اس میں دوسی تھے ان پر ڈیو ساہب کے انمتی سے ان کے سسپنسن کے لئے لکھا گیا پہلے تو اسپسٹی کرن پوچھا گیا اسپسٹی کرن میں جو دیا جواب اپنا اس میں ان کی سنلپتہ اجاگر ہوئی انہوں نے کہا کلیان بیوہ کا کڑانی یا جو دیا جی ہے اس کے کہنے پڑ ہم ایسا کیے تتکال ان کے اوپر کروائی کی گئی ڈیو ساہب سے انمودن لے کر کے ان کے اوپر ایف آئی آر کرائے گیا ان کے سسپنسن کے لئے ڈیڈی کو لکھ دیا گیا سسپنڈ بھی کر بچوں کے بھوشے سے ہوئی ساجش کا خلاص پٹنے کے ایک بینک سے پیسہ نکالنے کے دوران ہوا جب جانچ ہوئی تو سب چونک گئے چھاتربرطی کی راشی ان اسکولو اور گاؤوں کے نام سے بھی نکالی گئی جو کہ نہیں ہے ساجش کرنے والے زیلا شکچہ اور زیلا کلیان کاریالے کے کرمچاری نکلے بیپاکش نے اب سی بی آئی جانچ کی مانگ کر دی بیہار میں چھاتربتی کے نام پر ایک بڑا گھوٹالا ہو رہا ہے اور یہ گھوٹالا بہت وصہ لینے بات نہیں پورے بیہار میں ایک نام سے چھاتربتی لوگ کی لی جا رہی ہے اور بڑے پیمانے پر ریکٹ کام کر رہا ہے سرکار ایسے ریکٹیر کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے میرا ڈیمانڈ ہے کہ پورے گھوٹالا کی جانچ سی بی سے کر جائے سبھے کے شکشہ منتری ارشوک چودری نے بھی ماملے کی جانچ کی گھوش کر دی اس کے خلاصے کے دفتر کے ایک کرمچاری کے خلاف ایف آئی آر درش کرا دیا گیا ہے لیکن ان غریب بچوں کا کیا ہوگا جو پیسے کے ابحاو میں اپنے بھوش کو اندھکار میں جاتا دیکھ رہے ہیں دراصل حیرانی تو اس بات کیا ہے کہ بچوں کے بھوش کے ساتھ بھش شاہر ہو گیا لیکن منترالیوں کی بیچ ایک دوسرے پر ٹھیک رہ پھوڑنے کا سسلہ شروع ہو گیا ہے انو سچیت جن جاتی کا لیان منتری سندوش نیرالا نے پہلے چل رہی ہے لیکن پھر کہ پھٹنا میں بات آئی سکھ بیبھاگ کا اس میں کمی تھا اسی ایش ٹھٹی کے چھاتروں کو چھاتر بیبھاگ سوچی دیتا تھا اس میں کچھ لوگ involved تھے جس کو پکڑا گیا ہے اور فیلال بڑی خبر میں اتنا ہی لیکن آگے بھی خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے نمسکار